اسلام علیکم آج ہماری نئی اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید ہے آج ہم بہت important topic پر بات کرنے والے ہیں جو پچھلے کئی عرصے سے ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہمیں وقت نہیں مل سکا جو آج topic ہے ہماری discussion کا وہ ہے liquidity in the financial markets liquidity ایک بہت important term ہوتا ہے اور اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ market میں اس وقت کتنا پیسہ available ہے کون سے assets خرید سکتے ہیں کون سے assets آپ بیج سکتے ہیں liquid assets اگر آپ example لینا چاہے تو ایسے لے سکتے ہیں جیسے پاکستان میں آج کل watermelon یا تربوز کا بہت سیزن چل رہے ہیں اب ایک ready والا اگر تربوز لے کے market میں آتا ہے اور بہت زیادہ وہاں پہ buyers ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تربوز ہے اس کی liquidity market میں بہت زیادہ ہے یہ بڑی آسانی سے بیچا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے لوگ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہی ready والا اگر کسی ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ buyer نہیں ہے صرف ایک buyer ہے ایک خریدار ہے اور اس کو بڑا time لگتا ہے اس کو بیچتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی تربوز جو ہے آپ کا اب وہ illiquid بن گیا ہے اس کے اتنے خریدار نہیں ہیں تو ایسے ہی financial markets کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کوئی crypto خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں آپ نے market میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کتنے buyers اور sellers اس وقت market کے اندر موجود ہیں اور اس کی basis کے اوپر trading ہوتی ہے وہ price پہ کیسے effect کرتی ہے یہ ساری باتیں آج ہم discuss کریں گے over to you حسن ذرا audience کو بتائیں liquidity کے اوپر اور charts کے اندر کیسے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ سے پہلے market کی update share کر دیتا ہوں کہ آج market میں کیا چاہ رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو data میں کیا available ہے اور جو assassin جو ہیں وہ ہمیں پھر بتائیں گے لیکویڈیٹی کیسے جو ہے market deal کرتی ہے اور اس کو کیسے trap کرتی ہے سب سے پہلے اتنان بھی ہم Bitcoin کا چارٹ میرے پاس یہ Bybit کا ونڈے سپورٹ کا چارٹ ہے market جو ہے halfing کے بعد halfing سے پہلے halfing کے بعد same range میں trade کر رہی ہے تھی کہتی ہے higher range is 72,900 and lower is 64,500 ہم نے دیکھا یہاں پہ بھی market نے SFP کیا range high کا SFP ہوتا ہے swing failure pattern مطلب ہے market نے اس کو break نہیں کیا اردو عام الفاظ میں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے ہم نے پھر range low کا ایک SFP دیکھا اور market جو ہے وہ still جو range low کو test کر رہی اور اس کے اندر دوبارہ entry کے chances لے رہی ہے تو اس کے بعد ہم higher range expect کر سکتے کہ market اس کو test کرے گی دیکھیں اس range میں market کو overall 55 days ہو گئے اب میں آپ کو same scenario جو ہے وہ دکھاتا ہوں جو کچھ عرصے پہلے ہوا جو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ range تھی ہماری 44,500 یہ کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگی اور 40,100 ٹھیک ہے اس میں bitcoin کتے دن trade کرتا رہا ہے 65 days اور یہ same price section کے SFP کیا اس نے range high کا اور اس کے بعد پھر again range low کا ٹھیک ہے یہ first example ہوگی اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ تھا یہاں پہ bitcoin trade کر رہا تھا 30,600 اس کی range high تھی اور اس کے علاوہ جو 26,000 جو تھی range low تھی اس کے علاوہ یہاں پہ بھی bitcoin approximately 220 days trade کرتا رہا ہے تو لوگ اس میں اپنا patience lose کر دیتے ہیں کیونکہ market جو ہے وہ range bound ہوتی ہے اور اتنا کوئی بڑا move دکھا نہیں رہی ہوتی اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ market اس نے ایک dip دی ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی frustrated ہیں تو یہ market style کا حصہ ہے کہ market maker کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جو نیا بندہ وہ پیسہ بنائے ٹھیک ہے تو range bound جب market ہوتی ہے اس میں بڑا move نہیں آرہا ہوتا لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور فرسٹریٹ ہو کے وہ اپنی جو assets ہوتے ہیں وہ سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اگر تو ہم آپ کو previous halfing کے cycle دکھائیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس 2016 کی halfing cycle ہے ٹھیک ہے bitcoin جو ہے وہ اس نے کنسولیڈیڈ کیا فور اپروکسیمیٹی 79 ڈیز 79 ڈیز کے باز بیٹکوئن نے بریک آؤٹ کیا اور اس کے بعد اس نے ہائے بنایا تقریبہ ڈائی مہینے لگے اس نے ڈائی مہینے اس نے کنسولیڈیڈیڈ کیا اور اس نے ہائے بنایا اور کتنے دن میں بنایا اس نے بنائے اپروکسیمیٹی 548 ڈی بنایا بیٹکوئن دو مہینے اسی رینج میں ہوتا رہا بنایا مارکٹ جو بھی کنسولیڈیڈ کرتے لوگوں کا فرسٹریشن لیبل ہائے ہوتا رہا ایک اچھا موو ویٹ کرے تھے ہافن کے بعد ہمارا پورٹ فولیو انکریز کرے گا وہ نہیں ہو رہا تھا تو مہینے میں لوگ سارے سیلنگ کر فارغ ہو گئے ہوں گے اور اس کے بعد مارکٹ میکرز نے مارکٹ کو پم کرنا سٹارٹ کر دیا اس کے علاوہ اگر اس سے پہلے ہالی ہافنگ دیکھیں یہ میرے پاس سیکنڈ ہافنگ ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو سیم پرائیس ٹھیک ہے اگر یہ اتھ بھی بیٹکوئن ہمارے پاس سیم رینج میں ٹریڈ کرتا رہا یہ ٹی 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 اس میں دیکھیں بیٹکوئن نے جو رینج میں ٹریڈ کیا ہے it is approximately 140 days اور جو بریک آؤٹ کر کے اس دوبارہ رینج کو ٹی ہے that is 188 days 188 days جو ہے وہ بیٹکوئن اسی رینج میں ٹریڈ کرتا رہا ہے نہ اوپر بریک کر رہا ہے نہ اگر اسی سائیکل کو ہم دیکھیں تو یہ ہماری دیکھیں یہ یہاں پہ رینج ہے ہماری 72,000 4,000 اسی میں ٹریڈ کری جا رہا ہے یہاں لوگوں کے stop loss liquidity اب آپ کو بتائیں کہ ان کو trap کر رہا ہے پھر رینج رو سے نیچے liquidity trap کی اور اس کے علاوہ ہمیں 55 days ہو گئے اب ہوتا کہ لوگ دیکھتے ہیں bitcoin بڑا move شو نہیں کر رہا ان کا پورٹ فولیو وہاں پر سٹک ہے تو وہ فرس سلنگ سلنگ سٹارڈ کر دیتے تو یہ چارٹ دکھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ previous جو سائیکل اس سے اگزیمپل لے لیں تاکہ ان کو ایڈیو ہو جائیں اگر میں بتاتا جاؤں آپ کو آپ یہ فگر بیشک آپ دیکھ بھی لیں چارٹ پہ اور بیشک لکھ بھی لیں اپنے پاس جو جو پہلی halfing ہوئی تھی اس میں bitcoin جو all time high بنایا تھا that was after 357 days of halfing دوسری والی میں بنایا 518 days تیسری والی میں 546 days 546 to 548 تو یہ ہمارے پاس history کو انیلائز کر کے ایک رف سا figure آ جاتا ہے کہ bitcoin halving کے 500 to 550 days all time high بنا دیتا یہ ہمارے جو ہمیں data show کرتا اور اگر ہم باقی same range trading کو دیکھیں تو bitcoin کو 220 days لگتے ہیں کہ وہ ایک range میں trade کرتا اور اس کے بعد بل run کی تیاری اور اس میں break out کرتا اور آگے بل run کا سفر start کرتا ہے تو آیا یہ کہنا قبل وقت ہوگا کہ bitcoin جو ہے اپنا break out کرے گا جو آپ نے ranges بتائی ہے جو پہلی آپ نے بتایا تھا کہ 160 days کے بعد break out ہوا تھا پھر ایک اور آپ نے بتایا کہ 2016 میں 120 دن کے بعد break out کیا تھا اس وقت دیکھیں bitcoin ETF بھی نہیں تھا اس وقت China Bitcoin ETF لانچ ہونے والا نہیں تھا ابھی تو امریکہ میں Bitcoin ETF آ چکے اور China اپنا ETF لانے والا ہے اور جب تک یہ ہماری podcast ریلیس ہوگی امید ہے کہ China Bitcoin ETF launch ہو جائے گا تو اس کا effect دیکھتے مارکٹ کے اوپر کے نہیں دیکھتے ایٹی 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 پرشنٹ اور اگر ہم بیئر مارکٹ میں دیکھیں تو سیبنٹی فائی پرشنٹ ایٹی تری پرشنٹ کی بھی ہم نے کریکشن دیکھی ہے لیکن کرنٹ سائیکل میں آپ نے دیکھا کہ ایران اور ایزرائیل وار کا ایک فٹ کریٹ ہوا ایسی 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 مارکٹ کو ایک بہت بھڑے ڈم سے ڈوک رہے لیکن آپ کو ایک اور میں بتاتا چلوں کیا ETF مارکٹ ہوتی ہے اس کے بعد ایک ملیشن سٹارٹ ہوتی ہے ہم نے دیکھا ابھی پھر ایک 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 سٹارٹ ہوگی ہے تو جو ETF کا ایمپیکٹ تھا مطلب کہ وہ ایٹی ایف بلکل اسی طریقے سے نبھار ہے مطلب مارکٹ کو اس نے کنٹرول کر کے رکھا ہے لیکن جو پریفرنس جو دیکھیں آپ کراوس کے ساتھ شروع ہو کی ہے ون ٹو ٹری فور فائف سکس دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار اکیس سی سیکل میں پھر چھے وہ ہے کریکشن اور یہ کب ہے جب بٹکوئن نے اپنا آل ٹائم آئے بریک کی ہے یہ بھی دیکھیں دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار اکیس میں بھی اپنا جب آل ٹائم ہائے بریک کی اس کے بعد یہ 6 کریکشن آئی ہیں سیم سینریو ہمارے پاس اب بھی ہے سیم سائیکل میں آپ دیکھیں بٹکوئن نے آل ٹائم ہائے بریک کی اور ہمارے دو کریکشن آگئی ہیں جب پوری مارکٹ یہ کہ اب کریکشن آئی نہیں سکتی کیونکہ ایٹی ایٹی مارکٹ میں آگیا تو ہم یہ ہی ہے کہ دیکھیں تی ای نہیں آپ کو بتاتا آپ کو ایف نہیں بتاتا یہ ڈیٹا جو ہے آپ کو وہ بتاتا ہے کہ پچھلی سائیکل میں کیا بیہیویر شو کیا اور مارکٹ اس سائیکل میں کیا بیہیویر شو کرنے جا رہی ہے مارکٹ نے پچھلی سائیکل میں کتنے دن کنسولیڈیٹ کیا تھا مارکٹ ان سائیکل میں کتنے دن کنسولیڈیٹ ایوریج پہ کرنے مارکٹ نے کتنے دنوں میں پچھلی سائیکل میں بریک آٹ کیا تھا جو میں آپ کو دائیں 357 518 546 ہم ایوریج 500 to 550 لیں گے تو مارکٹ اس دفعہ بریک آٹ کر کے اس دنوں کے 500 سے 550 days میں اپنا بل رن پیگ بنا سکتی ہے تو یہ جو ساری چیزیں یہ ہمیں ڈیٹا ہی شو کر رہے ٹھیک ہے حسن یہ جو آپ چارٹ کرنٹ دکھا رہے ہو دو تین چیزیں اس کو پر میں بات کرنا چاہوں گا جو کہ بہت امپورٹن ہے بات کرنا پہلی بات یہ ہے جو لوگ مجھے ڈیٹا سائنس کی وجہ سے فالو کرتے ہیں آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بلوک چین کا ڈیٹا ہے صرف آپ کریکشن کا ڈیٹا دکھا رہے ہیں اور حسن بھائی نے بہت امیزن طریقے سے اس کو explain کی کہ جو پاس کریکشن آئی تھی بیٹکوئن ہاویں کے بات اس میں کتنی دفعہ کریکشن آئی ہیں یہ کروس کر دکھا چھے کریکشن آئی ہیں 2017 2020 2021 میں کریکشن آپ دکھائیں 24 جو ابھی time چل رہے اس میں دو کریکشن آ چکی ہیں دوسری بات جو اس میں نوٹس کرنے والی ہے ہر چار سال کے بات آپ ہر چار سال کے بات امریک میں کیا ہوتے ہیں الیکشن آتے ہیں الیکشن آتے ہیں تو یہ الیکشن کے دوران ہی پنگے چلتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا 2020 میں جب الیکشن کے دوران کوویٹ کا ٹائم آگیا تھا کوویٹ کے دوران مارکٹ بہت اوپر گئی تھی اور دمس بھی لئے تھے مارکٹ میں اب 2024 میں جنگ اور یہ ورلڈ وار کی پروبلم آگئی ہیں 2016 میں جائیں وہاں پہ بھی الیکشن تھے اور اس دوران جو بھی ریزن تھے بتانے کیا مقصد یہ ہے کہ بہت اوپر اور نیچے جاتی ہے تو آپ نے نظر رکھ نہیں ہے مارکٹ کیا چل رہا اس لئے آپ کبھی پریڈک نہیں کر سکتے پاس ڈیٹا کو دیکھ کہ ابھی بھی ویسا ہی ہوگا کیونکہ ابھی جو مواشرے میں چیزے ہو رہی ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں پہلے کبھی وار کا ہم سنتے نہیں کے ایمپورٹنس کیا ہے ہم نارملی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فیوچر ٹریڈنگ کی طرف باعث ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ہمارا گروپ ہے ماشاءاللہ سے اللہ شکر ہے کہ ہم سپورٹ ٹریڈنگ پہ زیادہ زور دیتے ہیں تو اس نظریے کو رکھتے ہوئے میں نے اپنے چارڈ کو شو کیا کہ یہ سپورٹ جو سی وی ڈی ہوتا ہے بتاتا کہ سپورٹ کا کتنا وولیوم اس سے بائنگ ہوئی ہے اس میں وہ بتاتا ہے کہ فیبرری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں اور جنوری میں یہ اپروکسیمیٹی ٹوہنڈرن ٹھرٹی میلین کی بائنگ ہوئی تھی اپرل ٹوئنٹی ٹھر میں سیمیٹی پائنگ سکتی ایک دفعہ پھر جو ہم نے دیکھا کہ میجر سپورٹ نے بائنگ کی ہے مارس ٹوئنٹی ٹوہر انہوں نے 143 پائنگ سکس ملین کی وہ سپورٹ میں بائنگ ہوئی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے کوئی بائنانس کا اس میں دیٹا ہے اس کے بعد جو ہے اس چار سپورٹ کرنے کے لیے کہ کتنا USD کا وی آیا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس مارچ میں سب سے زیادہ جو ہمارے پاس بائنگ ہوئی ہے 14.1 بلین بلین لیکنگ جو ہے بھو اپنیجر فوکس کی سائیڈ پہ ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے ہافنگ کے بار بیٹکوئن کنسولیڈیٹ کرتا اور پھر اس کے لیے بلین کے لیے اپنا سارا اسٹیبلش کر کے اس سائیکل کو فالو کرتا ہے تو اس سائیکل پوری سائیکل میں جو بڑا انویسٹر ہوتا ہے وہ صرف سپورٹ بائنگ کر رہا ہوتا ہے کچھ ویلز ہوتی جو لیوریج ٹریڈنگ کتنے پرسنٹ جو ویلت ہے وہ نیو انویسٹر کے پاس ہے اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پریویس انویسٹر کے پاس ہے ادنا بھی ہوتا کیا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ لانگ ٹرم ہولڈر سے شورٹ ہولڈر کی طرف موف کرتا ہے پھر نیکس سائیکل جب آتی ہے تو شورٹ ہولڈر جو لانگ ہولڈر بن گیا ہوتا اس سے پھر آگے مارکٹ جو پرانے انویسٹر سے نیو انویسٹر کی طرف موف کر رہی ہوتی ہے یہ انیلائز گوا اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ابھی جو مارکٹ ہے وہ 47% پہ سٹینڈ کر رہی ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ مارکٹ میں جتنے نیوہر لوگ ہیں اور جتنے پرانے لوگ ہیں ان کی ایوریج ابھی بلکل سیم ہے ابھی جو مارکٹ کا فلو ہے جو مطلع کہ جو اس کا ویلت کا فلو ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا جو بل مارکٹ سے پہلے ہم پیک میں دیکھیں 95% ہو جاتا ہے بلکل پرانے انویسٹر نکل جاتا بلکل نیا انویسٹر کے پاس اس کے بعد ہم نے دیکھا 84% مارکٹ جو ہے اس گروت کو سٹارٹ ہو جے گا یہ ایک 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 ویلت میٹرکس کا ڈیٹا ہے جو بتاتا ہے کہ بیٹکوین نے کسی طرح پرفارم کیا تھا یہ اگر ہم دیکھیں کہ پہلی سائیکل ہے جس میں بیٹکوین نے اتنا پمپ لیا سیکنڈ سائیکل تھرڈ سائیکل یہ بھی ایک آر کنفلونس ہے ایڈ کرنے کے لئے پیشلی سائیکل میں بیٹکوین کیسا پرفارم کرتا رہا اور اس ہافنگ سائیکل میں آپ کیا expect کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آدنان بھی آپ سپیٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ ایک ایفوریا زون میں رہی تھی دو مہینے ایفوریا زون تھا اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ہیپینس پیویل کر رہی ہوتے ہیں لوگ پروفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں بک نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ خوشی آ رہی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اگر میں پیشتی آپ دکھاؤ ہوں سائیکل میں تو جب بھی یہ ہمارے پر ٹائم آیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان سے جو خوشی سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی تو مارکٹ میں ایک ری ری ٹریسمنٹ آتی اور پھر سائیڈویز مومنٹ آتی ہے کیونکہ وہ سینٹیمنٹ کو آف لوڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی نوب بندہ ہے جس کو آئی ڈی مارکٹ سائیکل کا نکل جائے کیونکہ بڑا بندہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جو نیو بندہ مارکٹ میں آرہا وہ پیسے بنائے ٹھیک ہم نے ادھر بھی دیکھا کہ جیسے یہ زون سٹارٹ ہوا بلڈ اپ ہونا تو مارکٹ نے اس کے بعد ریٹسمنٹ تھی اور کنسولیڈیشن سٹارٹ کر دی جس میں جو بھی نیو انویسٹر ہوگا اگر اس نے کبھی بھی ہافنگ سائیکل نہیں گئی یا اس نے یہ پوڈکاس نہیں دیکھا تو اس کو نہیں آئیڈی ہوگا کہ کتنے دن مارکٹ کنسولیڈیٹ کرنے والی ہے ابھی کنسولیڈیٹ ہو رہی ہے مارکٹ کیا ہو رہی ہے مارکٹ بھی آپ کے سامنے کنسولیڈیٹ مارکٹ رینج ہائے بریک کرتی ہے اسی طرح رینج لو بریک کرتی اور دوبارہ رینج کے اندر آجتی ہے تو ابھی آگے اسیسین آپ کو بتانے والی ہیں کہ رینج ہائے پر مارکٹ جو ہوتی ہے جنہوں نے رینج لو ہائے کیا ہوتا ان کے stop loss ہٹ کرتی ہے جنہوں نے رینج لو کے نیچے long کیا ہوتا ان کے stop loss ہٹ کرتی ہے اسی رینج میں واپس آ جاتی ہم نے دیکھا نہیں ہے اس میں ہم اپنا پوائنٹ اف بنا سکیں کہ مارکٹ نیچے جانے والی ہے مارکٹ تو اس جگہ پہ ہے بیٹکوئن ڈومیننٹس پھم کی تھی بیٹکوئن ڈومینٹس واپس آ رہی ہے ایتھ بیٹی سی جو ہے اس ریٹریس مینٹ ایتھ ایتھ بیٹکی تو وہ پھر اسے اگنس شو کر رہا اس بیٹی ہم نے پیشلے دو دن میں اور دیکھ آپ نے ایک سٹرن سٹارٹ ہو گئی ہے یہ سینٹیمنٹ کا ڈیٹا جو بتاتا ہے کہ مارکٹ میں لوگوں کا جو بہت زیادہ والیٹائل کوئنز ہیں اس سے موو کر رہے ہیں جو بہت زیادہ والیٹائل ہیں کیوں ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو کچھ لوگ ہوتے جن کو ویل سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے جو لاؤس برداشت نہیں کرنا چاہتے تو ان کا ہوتا ہے کہ جتنی کم والیٹیلیٹی ہو تو اس ایسیٹ کی طرف موف کرنا سٹارٹ کریں تو آخر میں ایدنان بھی میں ایک دفعہ اور چارٹ دکھانا چاہوں گا کہ اس والے چارٹ کو لوگ گھوڑ سے دیکھیں اور یہ اپنے دماغ میں اس کو ڈرل کرنے کیونکہ یہ چیز آگے بہت زیادہ کام آنے والی ہے کیونکہ آپ ہر ریٹریسمنٹ پر سیل کریں گے پھر بائے کریں ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو سکھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آگے آنے والا ٹائم انفلیشن بہت زیادہ ملکل ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ پیسہ بنائیں تاکہ وہ اس انفلیشن سے فائر کر سکیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہ چارٹ حسن بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا sum up کی ہے اس میں کافی آڈین ہم سے سوال کر رہی ہے آج کل ڈسکور کے اوپر دیکھا ہوگا اور سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا مارکٹ ابھی آنے والے دنوں میں کہا جانے والی ہے میرا اپنا جو پرسنل اوپینین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مارکٹ تھوڑی دیر کے اس میں آپ کا کیا اوپینین ہے حسن بھائی جی جی ادنان بھی میرا بھی سیم پوائنٹ آف یہ ہے اس پوڈکاست کا مقصد بھی یہ کہ لوگوں کو ایک نالج دے سکیں ان کو بتا سکیں کہ مارکٹ پشتی سائیکل میں کیا کرتی رہی ہے اور سائیکل میں کیا کر سکتی ہے بتا کہ نے سائیکل میں بائنگ کر لی ہے یہ آگے آپ کر نا مارکٹ جب بریک آؤٹ سٹارٹ کرے گی اپنی ساری بلرن سائیکل میں انٹر ہو جائے تو اس کے بعد آپ پروفٹ بکنگ سٹارٹ کر لیں اور اگر آپ فنڈز کر سکتے ہیں تو زیادہ کیش لے ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے مارکٹ کر جائے مارکٹ میں کوویڈ آجائے مارکٹ میں جنگ ہو جائے اس نے اپنا کیش تھوڑا تھوڑا کر کے مارکٹ میں وہ لے کے آتا ہے اور بڑا اچھا انیلائز کیا ہے ہسن کو ہم نے ہفتے کیا تھا ہسن wasn't there with us تو یہ فنڈمنٹل کے جو چارٹ ہوتے ہیں گلاس نوڈ کے اوپر اور باقی جگہوں پہ یہ بہت امپورٹن ہوتی ہیں کیونکہ اس is all data اگر آپ اس data کو understand کر سکتے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ data آپ سے کیا بات کر رہے تو آپ اپنی زندگی میں اچھے ڈیسیشن سکتے ہیں اور جس چارٹ کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کیا ہے وہ تھا بیٹکوین ہاویگ کے چارٹ اس میں کتنی کریکشن سائیں تھی تو ان کو سامنے نظر رکھتے آپ نے اپنا ڈیسیشن لینے اب اپنی پاڈکاس کو آگے لے چلتے ہیں اب اوپر تو اس ایسیسن پلیز لیٹس نو آب لیکیوڈی کیا ہوتی ہے اور اس کا مارکیٹ میں کیا سرانداز ہوتا ہے سب سے پہلے لیٹ می شیئر می سکرین وائل آئیل آئیل جس پہلے مارکیٹ کو اتنا ایف کرے گا مینی بگوز مین ان چینہ ایسی نو آئیل آئیل ایسی ایسی ہونگ کونگ ایتیف تو ای ایسی 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 پہلے گا سیکنڈی کمی بیک تو ٹوپک لیکوڈی بیسی لیکوڈی کیا ہوتا ہے فر کچھ ایسی بائی کرنے کی دار بیسکل آپ کی لیکوڈی آپ کی پیسی کی 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 لیکوڈی اب کچھ ایسی ہوتے ہیں ان جنرل وچ آئی ایسی تو فلپ فری ایسی تو سل فر ایسی پل آپ کے باس گول گول ایسی ایسی تو سل لیکن اگر آپ کے باس لیکشری کار یا کئی ریل اسٹی ہے کبھی وہ مشکل ہوتا آپ ایسی انسٹلی اس کو فلپ نہیں کر سکتے بیٹکوین کو آپ ایسی لی سل کر سکتے بیٹکوین ایسی لیکوڈی ایسی ہوتے ہیں ایسی ہوتے ہیں لیکوڈ پروڈیکٹ سی ہوتے ہیں جس لیکوڈی چوڈی سے پچھے ہزار کرپٹو پروڈیکٹ ہوتے تھی اگر آپ کھوڑیں 2.5 ملین پروڈیکٹ ہیں اور ان میں کہتے ہیں کافی ایکشینجز پہ نہیں ہوتے کافی دیکس پہ دیسنٹرلایز ایکشینج پہ ہوتے دیکس ٹولز پہ لسٹی ہوتے جن کا کوئی کام نہیں ہے وہ کچھ آپ کی چھوٹی 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 ایکشینجز ہیں آپ بہت مائنر سے مارکٹ کپ پروڈیکٹ لسٹڈ ملیں گے یعنی آپ کہلیں اس کا مارکٹ کپ ہندر تاؤزن ڈالرز ہوگا 24 آور وولیم 20 50 60 ڈالرز ہوگا اس میں آپ کھوڑی مارکٹ ریٹ سے بائے کریں گے آپ سامنے کھوڑی پمپ ہوگا آپ اس کو مار آپ کو لے گا میں کو پمپ کر دی ہے میں یہاں پہ سل کرتا ہوں کوئن آپ کے سامنے ڈمپ ہوگا آپ کوئی پروفیٹ نہیں ہوگا اس لئے اسے بچ کے رہیں پہلے میں آپ کو لیکوڈیٹی کا کیونکہ سارے جو کونسپ مارکٹ نکلے تیسرا تیسرا بڑھایا and فائنلی in 2024 اس نے آپ کی بریک کر دیا آپ اس کو ریزسٹنس زون کہیں لیکن بیسکلی لیکوڈیٹی ہے آپ کا ایک ریجیکشن پونٹ یہاں سے آیا یہاں سے دو آیا یہاں سے تین آئے تو کیونکہ فیوچر مارکٹ جو لوگ شورٹ اور لانگ کر دینا ان کے لئے یہ ریزسٹنس پونٹ ہے یعنی ان کو لگتا ہے کون یہاں پہ آئے گا گولڈ یہاں پہ آئے گا اور یہاں سے ریجیکٹ ہو جائے گا جو لوگ اس کو شورٹ کرتے ہیں ان کی سٹاپ لوس ادھر کہیں ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو ڈیلی ٹائم فریم پہ بھی لے جائیں یہاں اس کی کندل کلوز ہو ہی دن یہاں پہ اس کی کندل اوپن ہو یہ کوئی آئے آئے دی میک فورم جس کی فول رنج جوس نم نم 5% موف 5 6% موف ان گول اس ڈیوج اس لقویدی سویپ جتنے لوگوں نے لانگ کیا تھا دیر ستاپ لس آئے لیکیوڈیٹیت اور گیس وٹ سیم ڈیوڈ کیم بیک آپ کا جو حی بنا تھا اس کے کوئی 8% نیچے آگیا تھا ان لیک او ویگ ڈیویگ خیر بباد نے آپ که دوبارہ اس نے کنسولیڈیٹ کر کے نیو آل ٹائم آئے یہاں پہ وار کا انفلوانس سا سکتے لیکن جن میں سب سے بیسٹ آپ کا ایسٹ کیش ہوتا اور وہ ویپنری ہوتی ہے تو اس حساب سے بھی آپ کیس سکتے اچھا ایک اور بریک آؤٹ دکھائیں گولڈ کا لاز ٹائم کب ہوا تھا اس طرح کا دکھائیں پریویس چارٹ میں لاز ٹائم کب ہوا تھا لیٹس ڈیٹا دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوزر آٹ ہے یہ منتلی چارٹ کب ہوا تھا کس منت میں جن یا جولائی میں ہوا دوزر آٹ میں اس کے بعد دیکھیں لوگوں نے گولڈ خریدہ شروع دیا تھا یہ چارٹ یہ دکھا رہے ہیں آپ کو یہ جون جولائی ہے اصل دمپ آیا اکٹوبر میں سکسٹی پرسن دمپ کیا تھا لیکن دو مہین میں کور ہو گیا تھا سی اوکے تو یہ آپ کی لوگوڈیٹی اگر میں اس کو آپ کو کرپٹو میں لے کے جاؤ اب لیکوڈیشن کی بھی الگ ٹریٹنگ میتھڈ ہوتے ہیں یہ آئی آئی این جی کا سمپل چارٹ ہے میں پچھلی پاڈکاس میں بھی ڈسکس کی آئی دیکھیں آپ کے جو ایک کومن ملٹیپل پوائنٹ جتنے زیادہ ہو نا وہ آپ نورمن لیمن بندہ کہتا ہے کہ یہ سپورٹ ہے اور سپورٹ پر بائے کرتا ہے اور سپورٹ سے تھوڑا سا نیچے آپ کیا سٹاپ لوس لگا رہتا سے ٹوٹلی فلش ہو گیا اب اس کو ٹریڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو ٹریڈ کرنے کا میں طریقہ بتاتا ہوں اس کو آئی سٹی کانسپٹ کے طرح میں آپ کو ہائیر ٹائم فریم سے میں نے دیکھ لی کہ لیکویڈی ہو گئی یہ فلش ہمارا ہو گیا اس کے بعد اس نے ایک ہائی بنایا اس کے بعد اس نے ایک لو بنایا اگر یہاں سے آئی جی اور ہائی بناتا ہے اور اپنے ریسنٹ ہائی کو بریک کرتا ہے یہ آپ ہو جائے گا بولش مارکت سٹرکچر بسکلی بریک آف سٹرکچر یہ آپ کو کنفرمیشن دے گا کہ یہ سٹرکچر بیرش تھا آپ سٹرکچر بولش ہو گیا جیسے ہی آپ کو بولش کنفرمیشن نمبر ون ملے گی آپ یہاں پہ شورٹ ٹائم فریم میں نے 4 آور پہ دیکھا ہے میں 1 آور پہ جا کروں گا جب بریک آؤٹ ہوا ہے لوکل لو سے لوکل ہائی پہ وہاں پہ میں آرڈر بلوک باقی جو میرے ٹارگٹ ہیں وہ پچھلے ہائی تک ہوگا اسے پچھلے آرڈر بلوک یہ جو آرڈر بلوک ہے یہاں یہاں پہ ہوگا اس کو کہتے ہیں سل سائیڈ لیکویڈی اب کافی لوگ اس کو کونسیپ کو کنفیوز ایسے کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ فور ایسیمپل یہ ایٹین پہ گیا تھا بسیقلی آپ کو یہاں پہ ہائی بنایا پھر اس نے نیچے لیکن اس سے دوبارہ ہائی نہیں بنایا اس حساب سے آپ کا موڈل ابھی دک پروو نی ہوا اس حساب سے آپ ابھی اس میں ٹرےڈ نہیں کریں گے فور شورٹ ٹم لیکن اگر میں آپ کو فور ایسیمپل آپ کو رنڈی پہ دکھا رنڈی رنڈی کونس ایکسچینج کے اوپر کتنی لیکوڈیٹی پڑی ہوئے یہ بھی آڈیونز کو انیلائز کرنا سکھا دیں ہائیسٹ لیکوڈیٹی تو بنائنس پہ ہوگی بائی بٹ پہ ہوگی اگر آپ فیچرز کرتے ہیں تو بٹمیکس پہ ہوگی بڑی ایکچینجز پہ سب سے زیادہ لیکوڈیٹی ہوتی ہے کونس ایکچینج میں سب سے زیادہ لیکوڈیٹی ہوتی ہے یونی یونی سوپ پہ ہوتی ہے یونی سوپ کے لئے پینکیکس سوپ کے لئے ڈائیڈیکس لے لے یہ موسٹی کومن ہوتی ہے چھیک ہے یہ ہم we are seeing the chart of around r&d ڈیسیمبر 2022 میں یہ آپ کی اچھی لیکوڈیٹی لیکوڈیٹیشن ایریا تھا یہ آپ کی لیکوڈیٹی یہاں کو سویپ کیا یہاں پہ کریکشن لی یہاں پہ اگر آپ ٹائم فریم پہ جائیں تو آپ کو fvg ملے گی اور وہاں سے اس نے اپنے جو پریویس آرڈر بلوک تھا اس کا جو ٹارگٹ یہاں پہ بنتا تھا رفلی اراؤن ہیر دس پارٹ وہ آپ کو اچیو کر دیا ہے سو اس حساب سے آپ انٹر کر سکتے اگر ایثیریم پہ چلا جو نا یہاں پہ یہاں پہ اچھا میجر آپ کا ریزسٹنس زون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایثیریم آیا ریجیکٹ ہوا آیا ریجیکٹ ہوا کنسولیڈیٹ کیا پمپ کیا آپ کا یہ ہائی تھا اس ہائی کو اسے ڈیوییٹ کیا یہاں سے اس نے بائی سائی لیکویڈیٹ کیا جن لوگ نے لیٹ لانگ کیا تھا ان کو جو ہائی لیورج لانگر سے وہاں سے اس نے یہ کیا آپ کا یہاں سے سٹرکچر بیرش گیا یہاں پہ آپ کا شورٹر ٹائم فرم آپ کا سٹرکچر ٹوٹ گیا اس تے اوپر کریکشن لیا آپ کی فی جی در فل کی پھر یہاں سے نیچے نیچے گیا بی سل بائی سائی لیکویڈیٹی بائی سائی لیکویڈیٹی بہتر ان کے لیے ہوتا جو شاٹ کرتے اور سل سائی لیکویڈیٹی بہتر ان کے لیے لیکن اگین یہاں سے اس نے سویپ کیا آپ کا سٹرکچر بیری سٹرکچر بریک ہونا چاہیے پھر آپ کی کریکشن ہو بسیقل سموٹ اوپر جائے فی جی آرڈ بلوک کو ریٹس کرے وہاں پہ آپ آئی ایڈیلی انٹری لوگے اندر وہاں سے آپ کا یہاں پہ ایک اس نے کیا لیکن اس 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 لیکن سٹرکچر اس نے بریک نہیں کیا ابھی تک سو آپ کا افیل حال بھی کسی رینج میں ہی وہ پھس ہو ہے ٹھیک ایس ایک عام ٹریڈر کے لیے ضروری کیوں ہوتی ہے اور اسے وہ کیا چیزیں سیکھ سکتے ہے اگر اگر آپ پتا ہو اگر آپ سکیلپ کر رہے ہیں فر اگر اگر آپ سکیلپ ایتھریم اوہر لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایتھریم نے یہ بولش ماربوزو کینڈل بنائی ہے جو ٹپکلی انڈکیٹس اگلے پانچے کینڈلز بھی گرینی ہوگی جو کینڈلز پیٹن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اگلے دن بھی اس نے پمپ کیا اس نے جو پہلے بنائی تھا 5% اس کے بعد اگلے سے اگلے دن دو 3% اوپر گیا لیکن اس نے سپنننگ ٹاپ بنائی ایوننگ سٹار جائے پھر اس کو پیٹن کو ایکٹیویٹ کیا آپ کا بیریش آپ یہاں پہ ٹی پی لیتے یا آپ پتا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے مارکٹ اچھی خاصی دم کر لیتی ہے تو آپ کو یہاں سے ایڈیلی ایکزٹ کرنا جائے تھا خیر باقی یہ پرائیس ایکشن کی باتیں ہیں اس پہ آپ کو آرڈر بلوکس میں بھی آرڈر بریگ ہوتی ہے اس کے اوپر لیکویڈی ہوتی ہے شورت اور لانگ کے سٹاپ لوس لگے ہوتی ہے تو یہ آپ اس کونسپ سے ٹریٹ کریں شروع میں تھوڑا کمپلیکس لگے گا بر بہت بہت شکریہ آپ نے اچھے طریقے سے چارٹ کے اندر دکھایا کہ لیکویڈی جو ہے اپنی پاڈکیس کی اس میں آپ نے بتا دیا کہ فنڈمنٹل مارکٹس کے کیا کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ایڈ کرنا ہے یا ہم ختم کر سکتے ہیں ایڈ پہ بس یہ کہنا چاہوں گا کہ گرگ گروپ میمبر کو دیکھیں تو کافی زیادہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہنڈر پرسنٹ بائنگ کی ہوئی تھی تو آج اللہ کے شکر ہے ہماری نائنٹین اپیسوڈ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو شروع سے لے کہ ایک چیز کونسٹنٹ ہم بتاتے آرہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس فنڈ رکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے پاس کوئی ایسی سیٹویشن ہے جس میں آپ بائنگ یا ڈی سی اٹ لیسٹ کر سکیں تو یہ دنگ میں ہوں گا آپ کے پاس ریسن ہے کہ آپ فیوچر میں اس طرح کی غلطی نہ کریں اگر آپ کے پاس x number of funds ہیں تو ان کو ڈیوائیڈ کریں کچھ فنڈ لنگ بیٹی میں اتنی سٹینث نہیں آئی پھر بھی اس نے اچھا خاصا موو دیا تو اس مارکیٹ کے سینیریو کے حساب سے بہت اچھا ہے تو ان ہی لوگوں نے صرف ٹریڈ لی جو جنہوں نے فنڈ ڈیویرس فائی کی اپنے ایکسٹر فنڈ رکھی ہوئے تھے تو آگے کے لی ہمارے پاس یہ لیسن آ جاتا ہے کہ ہمیں ہر سیچویشن کے لئے تیار رہنا چاہیے ہمیں ہمیں ہنڈرڈ پرشنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس 20 to 25 پرشنٹ ایمرجنسی فنڈ چاہیے کہ اللہ ایمرجنسی 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 ساتھ دو اپیسوڈ پہلے جو ہم نے کہا تھا بیٹکوین کی ڈومیننس دیکھیں بیٹکوین کی ڈومیننس اچھی خاصی گری یہ جو بڑی کی ڈی اچھی خاصی اگر آپ پیک سے دیکھیں گے تو جو بیٹکوین کی ڈومیننس دون ساتھ بیٹی سی کی پریس کی گری ہے بی let's go on shorter time from foot today ڈومین کی طرف ڈوم کی طرف لیکن پیر بولک ڈومین سائیڈ ویڈ سائیڈ سائیڈ رینج بی آئی 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 آل مارکت مین آل مارکت پم کر آئی بیٹ کون بیٹ کون بیٹ کون is not pumping these are the conflülents that you should always see now اپ کوئی trade لینے inha اینج میں سائینابز میں لینی رون میں دیکھو گے کہ رون چارٹ کھر 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 یہ پتا ہو کہ سب سے اگر آپ نیو ٹریڈر مارکت میں تو آپ کو پیلے یہ بتا ہونا چیز اگر آپ پریکٹس کرنا جاتے ہو تو ہمیشہ رون بیٹی سی کو فولو گرتا ہے اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو یہ شرط آلویس پریکٹس آن رون بگوز اس کا پرائز سیکشن بٹکن کے ساتھ کافی کوریلیٹ کرتا ہے کوریلیٹ کرتا ہے سیکنڈ ہے آپ کو ایتھ ایتھرین بیٹی سی کا چارٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ اوورال بھرے ٹائم فرم پر کیا ہے کیونکہ اس سے آپ کا آلٹ مارکٹ کا سٹرکچر باتا جلتا ہے نمبر 2 نمبر 3 آپ کو بیٹکوائن ڈومیننس دیکھنا ہے نمبر 4 آپ USDT ڈومیننس دیکھ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو ملٹیپل چیزوں کو کانفلنس کرنا پڑتا ہے نمبر 5 اگر آپ نے اور ایڈوانس جانا ہے تو آپ CVT کمیلیوٹی وولیم ڈلٹا دیکھ سکتے ڈلٹا 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 چانس دی بیگوز ہر کینڈل آپ کی سکسیسفل نہیں جاتی there's always a valid and invalidation point for each کینڈل نمبر 5 آپ نمبر 6 آپ open interest دیکھ سکتے کوئن کا کیونکہ open interest آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ future کانوٹریکٹس باندھو رہے ہیں کھل رہے ہیں جیسے میں ایسنگ آپ کو یہ چیزیں دکھائی تھی کچھ پوڈکاس پہلے کہ بی ٹی سی کا لانگ بیٹ فینکس پہ آپ کے جو لانگ پوزیشن تھی اچھی خاصی گری تھی پوزیشن گرییں گی آپ کے اوہ آئی آپ کا ڈروپ ہوگا تو مارکٹ بھی کریکشن میں آئیں گی ساتھ آپ کوئنز کے فنڈنگ ریٹ دے سکتے فنڈنگ ریٹ نیکیٹی پوزیٹی تو یہ بہت بہت اگر میں آپ دس کانفرنس دیکھیں گے تو پورا دن گزر جے گا کہ آپ کا ٹی پی سٹاپ لاؤ سٹاپ لاؤ سٹاپ لاؤ لیکن آپ ٹریڈ لیں سو پوزیشن 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 بیسک نیکیپ سمپل مارکٹ مارکٹ کهی نی جاری جیسی حسن نے بتایا کیونکہ حالویں ہر مہینے نہیں آتی بیٹی چار سال بعد ایک ریزن کی وجہ سے آتی بول رن چار سال کے بعد آتا ہے پوزیشن تو حالویں ایسی نوٹ اوورنائیت ماجیک اوورنائیت تکیر 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 آپ کو فرسٹریٹ کرے گا آپ کے پیسے لیں گے مارکٹ میکرز بٹ ایت دی ایڈ دی آلویز رمیمبر کہ جو بلینیرز ہیں ایت اب ہی جا کے اپروو ہوا ایت ایت بٹکون جب پچھے سزار ستائیس 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 جنویری 2024 میں اپروو ہوا سو پیپر آر ستیل بائنگ انسٹیٹوٹ آر ستیل مارکٹ جائے گی ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ میکسیم مارکٹ ڈرائلنگ آپ سپٹیمبر لیکن اس سے پہلے یہ چلتے رہیں گے اس میں ہم ٹریڈنگ ہمیشہ کریں گے اور اگر آپ کہتے ہیں 20x 40x 50x کرنا تو آپ کو سستا کوئن لیں گے تب ہی 50x ہوگا لیکن اگر آپ بٹکوئن 70,000 پہ آکے لیں گے تو آپ 50x کبھی نہیں ہونے ہو رہا اور یہی چیز سٹوری میں بھی کل پوچھی تھی ایک بندے کے پاس میں کہا 20,000 ڈالر تھے اور مجھ سے پوچھا تھا کہ بٹکوئن میں پیسے ڈالنے چاہیے ایتھرین میں ڈالنے چاہیے بکاوز ہی بٹکوئن کے کے بٹکوئن میں 50x 40x تو نہیں بنا سکتے وہ all coins کندر بنا سکتے ہیں اور بسیقیلی وہ ٹائم ہوتا ہے all coins کے اندر گسنے کا جب لوگ درے وے ہوتے سائیڈ بیٹھے وے ہوتے تو ابھی market side moment کر رہی ہے اگر آپ لانگ term سبتمبر میں سارے coins اوپر جائیں گے اگلے آنے دنوں میں کچھ coins ایسے ہوں جو اوپر جانا شروع جائیں گے اور ہم نے ان کے اوپر نظر رکھی